ایوب اکس صاحب تندیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت کا جو ہے وہ طریقہ کا اختیار کیا گیا اور اسے بیعت جہاد کہا جاتا ہے آپ یہ فرمائیے کہ بیعت جہاد اور بیعت ارشاد میں فرق کیا ہے رسیم صاحب بیعت ارشاد کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب اسلام ایک نظام کی عصیت سے عرب میں اور پھر عرب سے باہر بھی نافذ ہو گیا اور خلیفہ وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ تمام فیصلے اسلام کے اور شریعت کے مطابق کرے اس وقت عام لوگوں کے لیے کرنے کا کوئی اور کام نہیں تھا کیونکہ اسلام بس یہ نظام قائم تھا اسے قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ خلیفہ وقت اس کو چلاتا تھا اب ضرورت تھی لوگوں کی ذاتی اصلاح کی اس ذاتی اصلاح کے لیے یہ ارشاد یہ رشد سے نکلا ہے یعنی ہدایت کی طرف یعنی لوگوں کو دینی راہ نمائی دینے کے لیے ذاتی حالے سے کہ تذکیہ کیا ہے کس طرح لوگ اچھے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں کس طرح آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں کس طرح آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں تو اس کام کے لیے پھر کیونکہ اکامت دین کا تو کام تھا نہیں اب لوگوں کو نیکی کی طرف تقوی کی طرف لانا تھا لہذا ایک نظام قائم کیا گیا جو وقت کے اچھے لوگ ہوتے تھے وہ عام لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور انہیں اسے بیعت ارشاد کہا جاتا تھا انہیں رشد کی طرف لائے جاتا تھا اصلاح کیا جاتی تھی ان کا تذکیہ کیا جاتا تھا انہیں تقوی کے قریب تر کیا جاتا تھا تاکہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے بنجھے بیعت جہاد جہاد یہ جدوجہد سے بنا ہے کوشش کرنا جدوجہد کرنا اور اس جدوجہد کو جو تنظیم نے اس کو اپنایا بیعت جہاد کی طور پر اس لیے کہ اسلام کو بحثیت نظام نافذ کرنے کے لیے آپ جدوجہد کریں گے دیکھیں اصل میں یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی اصل میں ہمارے ہاں ایک بہت غلط تصور ہے اور وہ یہ تصور یہ ہے کہ جہاد کا مطلب صرف جنگ ہوتا ہے جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہوتا جہاد کا مطلب ہے کہ دین کے لیے اچھائی کے لیے جو بھی آپ جدوجہد یہ اچھائی نہ سہی کسی برائی کے لیے بھی آپ جدوجہد کریں تو وہ برائی کا جہاد ہے یعنی کسی چیز کے لیے جدوجہد کرنا کشم کش کرنا حاضرائی کرنا کسی سے ٹکرانا یہ جہاد ہے بیعت جہاد کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں آپ معاشرے کے خلاف جہاد کر رہے ہیں یہی بیعت لی جاتی ہے کہ پھر ایک ادم آگ اور آگے بر کر دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا جس جہاد کا مطلب جنگ لیا جاتا ہے وہ اس کا یقینا جہاد کا مطلب جنگ بھی ہے لیکن اس سنس میں اسے قرآن نے قتال کہا ہے اور یہ جہاد کی آخری منزل ہے جب آپ کوشش کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ گئے کہ اب اگر آپ کو اس کام کے لیے اپنی جان دینی پر گئی اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دینا پر گیا تو آپ وہ بھی کر گزریں لہٰذا یہ جہاد جو ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاد جو ہے ایک عمومی ٹرم ہے اور قتال جو ہے ایک خصوصی ٹرم ہے ہر جو جنگ ہوتی ہے وہ جہاد نہیں ہوتی لیکن ہر کوشش جو ہے وہ جہاد ہے دین کے حوالے سے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارشاد تو لوگوں کو نیک منانے کے لیے ان کے اصلاح کرنے کے لیے تذکیعے کے لیے اسے بہت ارشاد کہتے ہیں اور دین کو قائم کرنے کے لیے اچھائی کو نافذ کرنے کے لیے اسلام کو بسیت دین نافذ کرنے کے لیے جو آپ جد و جہد کریں گے وہ جہاد ہے اس لیے بیعت جہاد لی جاتی ہے عیو بیق صاحب تندیم اسلامی ایک فرد سے بیعت جہاد کا مطالبہ کرتی ہے لیکن دین قائم کرنے کے حوالے سے غیر مسلح اور پر امن جد و جہد میں یقین رکھتی ہے یہ بغیر جنگ کے جہاد چیمانی دار رسیب سے یہ بات آ چکی ہے میری گفتگو میں شاید کہ جہاد جو ہے یہ دراصل ایک معروف ٹرم ہے پھر بھی یہ کہ یہ مسنور ہے یہ مسنور اسے کہتے ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو یہ وہ محصور ہے یعنی یہ ایک ہماری دینی ٹرم ہے جہاد لہذا اس کا مطلب صرف جنگ نہیں ہے جنگ یہ اس وقت بنتی ہے جب جہاد ٹاپ پر پہنچتا ہے جب جہاد اپنے تمام مراحل تیہ کر لیتا ہے اور جب آپ کو اس کو اپنی جد و جہد کو آپ پلکل آخری محلے میں لے آتے ہیں تو پھر وہ وقت آتا ہے آپ اپنی مال کی قربان بھی دے چکے ہیں اپنے وسائل کی قربان بھی دے چکے ہیں اب وہ وقت آ گیا کہ آپ نے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا لہذا یہی جہاد آگے جا کر قتال بن جاتا ہے لہذا جس وقت تک اس میدان جنگ میں نہیں اتر دے اس وقت تک تو قتال کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تک تو وہ جہاد ہوگا جو ہمیں سامنے برائیاں نظر آ رہی ہیں ان کے حوالے سے انہیں ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا جد و جہد کرنا وہ جہاد ہے اور کل کل اللہ کرے اگر وہ وقت آئے کہ اس کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا پرے تو وہ یقیناً وہ بھی کیا جائے گا لیکن اس کے لیے بھی یہ جو بیعت جہاد ہی ہے وہ لیا دیا